بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے رب کے لئے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے کیونکہ علم والے کی پہچان آجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے جس انسان کو گصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے تین کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں نمبر ایک سلام کرنا نمبر دو کسی کو جگہ دینا نمبر تین اصل نام سے پکارنا سب سے برا دوست وہ ہے جس کے لئے تم تکلف کرتے ہو اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینا پڑتی مگر اس کے لئے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے اگر کسی کا ظرف ازمانہ ہو تو اس کو زیادہ عزت دو وہ آلہ ظرف ہوا تو آپ کو اور عزت دے گا اور کام ظرف ہوا تو خود کو آلہ ظرف سمجھے گا جب تمہارے دل میں کسی کے لئے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراں اس کی اچھائی کو یاد کرو تین قسم کے انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے نمبر ایک گسے والا درست فیصلے سے نمبر دو جھوٹا عزت سے نمبر تین جلد باس کامیابی سے نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کرتا ہے تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں نمبر ایک اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا نمبر دو اپنے گناہوں کو بھول جانا نمبر تین اپنے آپ کو ساب سے بہتر سمجھنا اگر رزت اکل دانش سے ملتا تو جانور اور بے کوف زندہ ہی نہ رہتے دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے جب انسان کی اکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے